اسلام علیکم دوستو میں ہوں زین اور آپ کو ویلکم کرتا اپنے چینز زین برڈ زون میں دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آپ نے اس ویمیل کو دیکھا اس کو میں نے باہر نکال کے رکھا اٹھرایا ہوا ہے تو ابھی اس کا غصہ نہیں جا رہا پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کاٹنے کے لیے کیسے کرتی ہے چلے خیر اور دوستو آپ کو ایک اور آج گوڈ نیوز دوں گوڈ نیوز کیا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے رنگ نیک کے پیر نے ایکز لے کی ہوئے تھے دوسرے پیر نے وہ میں آپ کو پیر دکھاتا اور آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس پیر نے ایکز دیئے تھے بچے نکلے تھے اور وہ بچے بس کیا کرے نصیب میں نہیں تھے تو وہ بچے میرے خیال سے چوہے لے گئے تو وہ بچے ہمارے باکس میں سکھائے بھول گئے تھے اس کے بعد اس پیر نے بھی ماشاءاللہ سے ایکز لے کی ہوئے تھے اس پیر نے بریڈ کی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اس پیر کے جو ایکس میں سے چکس بھی نکل آیا ہے چو چکے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے چکس ہیں اور کیسے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ضرور پڑھے گا میرے بچوں کو چھیڑے میرے بچوں کو چھیڑے میل چپ کر کے ریلیکس ہوگے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے دوستو یہ دیکھیں یہ تین بچے ہیں ایک جگہ پر چپے ہوئے ہیں ایک سائیڈ پر ماشاءاللہ سے تین بچے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی اس کو زیادہ ڈسٹرم نہیں کرتے فیمیل ایسی ہے یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان کرتے تو اس سے پہلے ماشاءاللہ سے اس میں تین بچے نکل آیا ہیں دعا کریں گے مزید یہ کہ ماشاءاللہ سے ہمارے بچے ٹھیک ٹھاک سیلف ہو جائیں بڑے ہو جائیں تو ہم ان کو ٹرین کریں گے انشاءاللہ اور دوستو ہم جو ڈو کا پیر لے کے آئے تو وہ ماشاءاللہ سے یہ ابھی میں نے دیکھا تھا یہ دانا چکنے کے لیے آیا تھا ایسے آ جاتے ہیں چلو بھئی مزے کرو نیچے چکتے ہیں دانا پانی دانا چکتے ہیں یہاں پر پانی رکھا وہ پانی پیتے ہیں پھر اوڑ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اس دگاہ پر وہ ان کی نیسٹنگ لگایا ہو یہ آپ کو پتہ ہوگا تو ماشاءاللہ سے ہمارے یہ پیر بھی کافی اچھا پیر ہے یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ جگھ رہے ہیں یہ دیکھیں فیڈ ایک سیونس کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پیر بھی انشاءاللہ بہت جلد اگ لے کر دے گا اس کے نیسٹنگ ہم نے اس دگا پر بنایا ہوگا تو ماشاءاللہ سے ہی بھی کافی اچھا پیر ہے اور دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل بارشوں کا سیزن ہے تو بارشیں وگر آرہی ہے محلسم کو بھی چینج ہوتا ہے کبھی بارش ہوتا ہے کبھی کیسے ہے تو اسی لئے ہم نے اوپر چھت پر لگایا ہوا ہے تو کپڑا تھوڑا 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 چھوڑا چھوڑی چھوڑا ٹھوڑا چھوڑا 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 سراخ ہوگیا بارش ہوتھی تو کپڑے میں سے پانی نیچے گرتا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کے مارے دبل کپڑا کر دے ہیں تاکہ یہ بالکل مضبوط ہو جائے تو باہر چل کے دکھاتا ہوں آپ کو اب اس کو بچڑتے ہیں اس کو بچڑ کے نا کپڑا لگاتے ہیں اور تاکہ بارش سے محفوظ رہ سکیں برڈز دوستر یہ کپڑا میں جا کے لے کے آئے تھا تو یہ کپڑا ہے اس کے اندر سے پانی نہیں جاتا تو یہ اس کے لئے چھت کے لئے بہت رہے گا جلدی سے ہم یہ لگا لیتے ہیں چھت پہ جی تو فائنلی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے چھت کو بلکل کپڑا لگا دی ہم نے پہلے ایک کپڑا لگا ہو تھا یہ دیکھیں پہلے یہ یہ لگا ہو تو ہم نے اس کے لئے کپڑا بھی رکھ دی ہے تاکہ بارش کا پانی اس کے لئے نہ جا سکے سنی بھائی کیا کر رہے ہو یہ پڑا لگے تو اس کو کپڑا لگے یہ صحیح ہو گیا ہے ماشرہ بہترین ہو گیا ہے ہے نا اب بارش سے بچت ہو جائے گی کافی بچت ہو جائے گی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا انار کا پودا اس پر پھول لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کافی ماشراللہ کافی سارے انار لگنے والے ہیں یہ ریڈ ریڈ جو ہے نا یہ سارے انار ہیں انار کے پھول نکل رہے ہیں کھا کے چکیے ہیں انار ہاں کھایا ہے پہلے کھائیں گے انشاءاللہ ہاں لگیں گے انار کھائیں گے تو فائنلی دوستو ہم نے ٹوٹلیز کا کام کمپلیٹ کر لی ہے چھت پہ کپڑا شپڑا لگا دیئے سارا کو جب بارش سے محفوظ ہو جائے گا اور بھی جائے گے تو اندر سے دیکھیں اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بلکل خطر ہے بلک سے ہوگیا اور اس کو دیکھیں یہ ہری میں مست تو fixture ہوئی ہے یہ لکریاں یہاں سے کھا رہی تھوں یہ سارا کچرہ یہ نہیں چکی ہے یہاں سے لکڑیں توڑھنے whomڑ کے چوب آپ کہنا چکی جنگی搜 کی رونک یہاں سے топوڑ ہے اس نے یہاں سے دیکھیں یہاں سے بھی یہاں سے بھی پھوری ہے اور دوستو آپ کو میں نے تو فشیز دکھائی نہیں ہماری فش ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا پانی بھی چینج کرنا ہے تو پانی چینج کر دیں گے اس کا اور یہاں پہ سنی بھئی گھاس کو پانی 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 دے رہے ہیں تو کافی خوشک ہو گئے کل ہم اس کو پانی لگانا بھول گئے تو آج بہت زیادہ خوشک ہو گیا تو اب اس کو پانی لگا دیں پرسو ہم نے اس کو پانی لگایا تھا پرسو بارش کی بارش کے پانی سے بلکل سراب ہو گئی تو اب جو ہے ماشاءاللہ سے کافی گھاس اچھی ہو رہی ہے اب یہ سائیڈ بھی دیکھیں یہ سائیڈ بھی زیادہ گرین گرین ہو گئی ہے یہ سائیڈ بھی اب ایسا ایسا یہ اپنی جڑے یہاں سے پھیل آ رہی ہے اور یہ بلکل قریب ہو جائے گا اور کچھ ٹائم تک انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پر چیک کریں بلکل گھنا ہو گیا اور یہ اس کے میں آپ کو یہ پھول دکھا دو نار کے یہ دیکھیں یہ درخت بھی یہ درخت بھی ماشاءاللہ سے سارے درخت ہمارے ہرے برے ہو گئے ہیں یہ بھی وہ بھی اور یہ بھی انشاءاللہ پل گرمیوں میں تو بہت ہرہ برہ ہو جاتا ہے شام کو پانی لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے گھاس بھی تھنڈی ہو جاتی ہے سارا محول بہت مزے کا ہو جاتا ہے یہاں پہ بیٹھنے میں گرمی نہیں لگتی سکون مہول آتا ہے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امیت کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے رنگ نیک کے چکس نکل آئے ہیں ماشاءاللہ سے رنگ نیک کے جو ایکس تھے اس میں سے چکس نکل آیا تین چکس نکلے ہیں تو یہ ماشاءاللہ گود لیوز ہو گئی تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نائی ٹاپک ساتھ اپنا خیال ریکی اجازت دیں اللہ حافظ